یہ دیکھئے ایک فریج ہے اس میں فالٹ یہ ہو رہا ہے یہ ایک دن دو دن چل رہی ہے پھر اس کے بعد ایک دن دو دن بند ہو جائے رہی ہے رگاتار نہیں چل رہی ہے تو اس میں کیا فالٹ ہے اس کو ہم لوگ ڈھونتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں اس فالٹ کو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک ٹریک بتانے والا ہوں دوستو جس ٹریک کا پریوگ آپ اپنے ہر ایک فریج پہ کریں گے چاہے اس میں گیس چارچ کریں گے تب یا پھر جائے چاہے اس میں ریلے لگائیں گے تب یا اووروڈ لگائیں گے تب تو اس کو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ یوچفل ہے اور اس ٹریک کا اگر آپ یوچ نہیں کریں گے اپنے فریجوں پہ تو مان لیجئے کہ آپ کا ریٹرن کمپلین جیادہ آنے کا چانس ہے اور اگر اس ٹریک کا پریوگ کریں گے تو ریٹرن کمپلین ملکل کم ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں جب پلک کو لگا کر کے اس میں شٹارٹ کیا ہوں بٹن کو تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے فریج چل رہی ہے فرس کلاس ایمپیر بھی لے رہی ہے کولنگ بھی کر رہی ہے اس کا کنڈنسر بھی گرم ہو رہا ہے مطلب جیسے نارمل فریج چلتی ہے اس طریقے سے یہ چل رہی ہے اور بہترین کولنگ بھی کر رہی ہے جیسے کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس کا کنڈنسر دیکھیں ہیٹ ہے مطلب ہیٹ اپ ہے اور یہ بہترین کولنگ بھی کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمپیر بھی ایک دم صحیح ہے دیکھیں یہاں پہ ایمپیر کتنا لے رہا ہے 6 ایمپیر 0.6 ایمپیر یہ لے رہا ہے مطلب آدھا ایمپیر سے زیادہ لے رہا ہے جتنا کہ اس کو لینا چاہیے ایک دم بہترین ایمپیر اس کا رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہیٹ بھی اچھا کر رہا ہے کنڈنسر کو اور کولنگ بھی اچھا ہی کرے گا جب کنڈنسر اچھا ہیٹ ہوگا تو مطلب اس ٹائم یہ فس کلاس چلنا لے لیکن فالڈ کیا اس کو پتہ کرنے کے لیے اس ٹریک کا پڑیو کریں گے جو ٹریک میں نے آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتایا تھا اور ٹریک کیا ہے ری اسٹارٹ کرنا فریج کو ری اسٹارٹ کرنا ری اسٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ فریج کے بٹن کو بند کریں گے پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیں گے اس عوستہ میں فریج نہیں چلے گی مطلب کمپریسر پہ سپلائی جائے گا لیکن کمپریسر پہ گیس کے لوڈ ہونے کی وجہ سے یہ چلے گا نہیں ہائی ایمپیل لے کر یہ ٹریپ کر دے گا تو یہ لگتاک چار میٹ پانچ میٹ کے اندر میں اسٹارٹ ہو جانا چاہیے اور اگر نہیں اسٹارٹ ہو پاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا جو اوورلوڈ پروٹیکٹر ہے یہ خراب ہے اوورلوڈ پروٹیکٹر مطلب OLP اس کی خراب ہے اس کے وجہ سے دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو اسٹارٹ کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں یہ دوبارہ اچھی طریق بز Garrettaler چلنے لگتا ہے اگر یہ چلنے لگتا ہے پھر مطلب مال لیں گے ہم لوگ کہ یہ ہمارے جو اندازہ ہے یہ مطلب اوورلوڈ بھی اور ریلا بھی صحیح ہے اور اگر نہیں چلتا ہے یہ گڑ بڑ ہے یہاں پہ دیکھیں دیکھا جا رہا ہے مطلب اس کو دیکھیں یہاں پہ دھیان سے یہ دیکھیں supply دیا چار اپیل یہ تو انتہ کٹ کر دیا کیا ہوا سپلائی دے رہا ہے چار اپیل لیا اور ترند کیا ہوا کٹ ہو گیا ٹھیک ہے کٹ ہو گیا لیکن بہت جلدی جلدی یہ کٹ کر رہا ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑا دیر رکھ کے دیکھیں پھر دیکھیں یہاں بھی کیا ہوا چار اپیل لیا ترند پھر ملک جو اس کا اوبر لوڈ پروٹیکٹر ہے اس کی سپرنگ جو اندر کی ہوتی ہے جو پتی ہوتی یہ پتی کمجور ہو گئی ہے جس سے ہو کیا رہا ہے دوستو یہ بار بار ٹریپ کر رہے تھے چلی اس کو ہم لوگ اس میں فالٹ کیا ہے سمجھ میں آگئے ہم کو یہ فالٹ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا اوبر لوڈ پروٹیکٹر ہے یہ اور لوڈ پروٹیکٹر بار بار سپلائی دے رہا ہے جسے کمپیسر اسٹارٹ نہیں ہو رہا تو یہ اگر چوبیس گھنٹہ بھی لائٹ رہتی ہے نا تب بھی کمپیسر اسٹارٹ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو تو چلی ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کہ پلگ نکالتے ہیں اور نکال کر کے یہاں پہ اوبر لوڈ پروٹیکٹر کو نکالتے ہیں اور نیا آور لوڈ پروٹیکٹر لگاتے ہیں اس کے بعد پھر چیک کرتے ہیں کہ ہماری فریج ری اسٹارٹ کر کے چیک کریں گے کہ ہماری فریج دوبارہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں دوستو اتم دھیان سے سمجھے گا یہ بہت باری کی پوائنٹ ہے یہ کوئی بہترین ٹیکنیشن بنانے والا دھیان سے چیزوں کو سمجھا کریں آپ ایک بہترین ٹیکنیشن بن ہی جائیں گے دیکھیں یہ پرانا والا آور لوڈ پروٹیکٹر ہے تو اس کو ہم لوگ باہر نکالیں گے اور اس کے جگہ پہ نیا والا آور لوڈ پروٹیکٹر لگائیں گے مطلب آئیل پی لگائیں گے پھر اس کے بعد ری اسٹارٹ مار کے چلائیں گے اگر ری اسٹارٹ پہ چل جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ ہمارا آور لوڈ کمپیسر چلی نہیں پائے گا تو کہاں سے گیش ٹھنڈا کرے گی پھر اس ٹھنڈا کرے گی تو یہاں پہ ہم اوور لوڈ پروٹیکٹر اور ری لے کو لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ہم چلائیں گے پہلے آن کریں گے پھر اس کے بعد آف کر کے پھر دوبارہ سے آن کریں گے تو اس عوستہ میں زیادہ ایم پیل لے گا پھر او ایل پی کٹ کر دے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے او ایل پی کچھ ٹائم کے بعد پھر اسٹارٹ ہوگی تو یہ کمپیسر چلنے لگے گا پانچ منٹ کے اندر میں چلنا چاہیے اور اگر نہیں چلتا ہے تو پھر کچھ ایسو ہے اس چیز کو میں نے ابھی جو بتایا آپ کو اس کو صحیح سے دھیان میں رکھئے گا پھر آپ بھی ری اسٹارٹ اچھے طریقے سے مارگ لیں گے مطلب ری اسٹارٹ کر لیں گے فریج کو اور اس کے بعد کلیر کر لیں گے کہ آپ کا اووروڈ پروٹیکٹر صحیح کام کر رہا ہے ہے یا نہیں کر رہا دیکھیں یہاں پہ دھیان سے پھر اس کو آن کرتے ہیں یہ آن ہو گئی پھر ہی ایم پیر دیکھ لیے جیسے سیدھا سیدھا یہاں پہ لے رہا ہے جو پہلے ایم پیر ڈمیسٹارٹنگ میں لے رہا تھا ساتھ ایم پیر چھائی ایم پیر کا سپاس میں وہی ایم پیر یہاں پہ بھی لے رہا ہے لیکن اب اس پہ بھی ہم نے ری اسٹارٹ کر کے چیک کریں گے کہ یہ اوورلوڈ پروٹیکٹر اس پر میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ سو کٹ کرے گا یا نہیں کرے گا چھے ایم پر لے رہا ہے فرس کلاس ایم پر لے رہا ہے لیکن اب اس کو صحیح نہیں مال لیں گے یہ تو پہلے بھی کر رہا تھا نا لیکن اب جو مین پوائنٹر ریشٹارٹ والا وہ چیک کریں گے یہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ریشٹارٹ کیسے مالا جاتا ریشٹارٹ کیسے چیک کرتے ہیں فریج کو ہو تب اس سے یہ پتہ چلے جائے کہ آپ کا اوورلوڈ پروٹیکٹر اس پر کام کرے گا یا نہیں اور ریشٹارٹ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں کبھی گیش چارج کر رہے ہیں اور زیادہ گیش چارج کر دیں پھر اس پر ریشٹارٹ چیک کر رہے ہیں تو یہ کمپریسر ریشٹارٹ ہی نہیں ہو پائے گا جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر گیش لگ رہا ہے زیادہ چارج ہو گئی ہے تیرے ریشٹارٹ بہت کام کی چیز ہے تو چلیے ریشٹارٹ آپ کو چیک کرتے ہیں یہاں بھی دیکھئے دوبارہ سے بند کیے پھر ترنت کیا کریں گے آن کریں گے دیکھئے آن ہو گئی اب یہاں پہ دھیان دیجئے گا دیکھئے یہاں پہ کیا یہ نئی ہوئے کیسے کام کرے دیکھئے چار چار دسمالو چار ایمپیر لے رہی ہے اور اب یہ ایک منٹ کے اندر یا ڈیوڑھ منٹ کے اندر میں کٹ بھی کر دینا چاہیے اور اگر یہ ڈیوڑھ منٹ سے زیادہ ٹائم لگا رہا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہمارا میچ نہیں کر رہا ہے اس کمپریسر پہ تو یہاں پہ یہ کٹ بھی کرنا چاہیے یہ زیادہ ایمپیر اس لیے لے رہا ہے کہ اب یہ چلیے پھر دوبارہ چلایا جا رہا ہے تو گیس کے لوڈ ہونے کو اس کمپریسر نہیں چل پا رہا ہے دیکھئے اب کیا ہوگا کہ یہ اوورلوڈ پروٹیکٹر کٹ کر دیا مطلب اوورلوڈ پروٹیکٹر کمپریسر کو سپلائی دینا بند کر دیا ہے زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے اب یہ اوورلوڈ پروٹیکٹر کٹ کر دیا ہے تو اب اسی پہ صحیح نہیں مانیں گے ہاں اب یہ بھی ایمیہ چک کرنا ہے کہ یہ اوورلوڈ پروٹیکٹر دوبارہ اس کو سپلائی کمپریسر کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے مطلب کی اوورلوڈ پروٹیکٹر دوبارہ آن ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اگر یہ دوبارہ پانچ منٹ کے اندر میں آن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب دوستو کہ یہ جو ہمارا اوورلوڈ پروٹیکٹر ہے یہ صحیح ہے اور اگر نہیں ہو پاتا ہے تو یہ گڑ بڑ ہے مطلب خراب ہے یہ کام نہیں کرے گا مطلب کٹ کرنے ایک بات دوبارہ یہ آن نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہی نہیں چل پائے گے تو کچھ دیر کے لیے ہم یہاں پہ رکیں گے تھوڑا اور یہاں پہ کلیر کریں گے کہ یہ ہمارا اوورلوڈ پروٹیکٹر آن ہو رہا ہے یا آن نہیں ہو رہا ہے 4-5 منٹ رکھ کے ویٹ کر لیتے ہیں یہ تین منٹ میں بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے ساڑھے تین منٹ میں بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور کبھی کا ٹائم زیادہ لگتا ہے پانچ منٹ کے اندر میں تو ہو ہی جاتا ہے اسٹارٹ تو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو دیکھیں یہ ابھی اسٹارٹ ہونے والا ہے کیونکہ تھوڑا دیر تک ویڈیو کو پاؤس کر دیا تھا اور پھر کیونکہ ویڈیو لنبی ہو جائے گی دوستو اس لیے پاؤس کر دیا تھے ہم اور ابھی دیکھا بھی سٹارٹ نہیں ہوگا لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ سٹارٹ اب یہ ہونے ہی والا ہے یہ دیکھیں دوستو سٹارٹ ہو گیا یہ ہمارا کمپریشر ہے یہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے مطلب جو ہمارا اوورلوڈ پروٹیکٹر یہ دوبارہ سے کمپریشر کو سپلائی دے دیا ہے مطلب اوورلوڈ پروٹیکٹر کے دوبارہ سے آن ہو چکا ہے اور ہماری فیڈیس چلنے لگی ہے مطلب کمپریشر آن ہو چکا ہے تو اس کا مطلب جو ہمارا اوورلوڈ پروٹیکٹر ہے اس کمپریشر پہ ایک دم صحیح میچ کر رہا ہے ایک دم صحیح میچ کر رہا ہے جیسا کہ اس کو میچ کرنا چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا کنڈنسر بھی اب گرم ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے فیلٹر بھی ہمارا گرم ہو رہا ہے کیونکہ دوستو اس میں گیس تو تھا ہی گیسا کوئی اسیو تھا نہیں اس میں اسیو تھا کہ ہمارا جو اوورلوڈ پروٹیکٹر تھا یہ اس کی جو پتی لگی ہوتی ہے وہ خراب ہو گئی تھی مطلب وہ کمجور ہو گئی تھی جسے کو بار بار سپلائی کو آن آف آن آف آن آف کر رہی تھی جسے کہ ہمارا کمپریشر ریشٹارٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو دوستو ہم لوگ اسی طریقے سے ہر ایک فریج پہ جتنے بھی فریج ریپیر کرتے ہیں تو ہم لوگ اسی طریقے سے ریشٹارٹ کر کے چیک کر لیتے چاہے اس میں گیس چارج کرتے ہیں یا پھر اس میں کوئی سمال لگاتے ہیں تو ریشٹارٹ چیک کر لیتے ہیں جسے میں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے فریج میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ بھی اپنے فریج پہ ریشٹارٹ چیک کر سکتے ہیں